آن منتری نریندر مودی نے نامیبیا سے آئے آٹھ چیتوں کو کونو نیشنل پارک میں چھوڑ دیا ہے اور اسی کے ساتھ ایک بار پھر دیش میں چیتوں کو بسانے کی شروعات ہو چکی ہے آج کے کارکرم میں شامل ہوئے پردیش کے سہکاریتہ منتری اروند بھدوریا نے کہا کہ آج سے تین سال بعد کونو ایکو ٹورزم کی درسٹری سے روزگار دینے کا کام کرے گا دیش میں ستر سال بعد چیتوں کی باپسی ہوئی ہے کونو بھرند میں چیتوں کو خود پردان منتری نریندر مودی نے ان کے باڑے میں چھوڑا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کیابنٹ منتری اروند بھدوریا جی موجود ہیں اروند جی بڑی سوگات اب بھی ساکشی بنے آج ماننے پردان منتری جی کے جنم دیوست ہے اس دیش کے دنیا کے سب سے بڑے نیتا ہے جن دیتا ہے میں ان کو سبکامنہ دیتا ہوں اور بہت بڑی بات ہوئی ہے لاشٹ چیتہ نائنٹین فیپٹی ٹو میں دیکھا گیا تھا تو چیتہ جو ہے نا ہندوستان میں لانے کا آج کے سب دن پر کونو میں آیا ہے تو یہ دیش کے لیے بڑی بات ہے اور باسطم میں کونو جو ہے نا جو ہمارے چمبل کا بھی ہیڑ اور کونو ندی کے بھی ہیڑ کے کارے میں ٹورجیم کا مانی مودی جی کے جنم دیوست پر آرام مودی جی نے چھوڑے تو دنیا میں اس کی بڑی ہنڈنگ ہوئی ہے تو دیکھنا میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آج سے تین سال بعد کونو ایک ٹورجیم کی درشتری سے کئی یوبہ بروجگاروں کو روجگار کا بڑا مادیاں بندیں گے اس لیے بہت آنند کا آیا بہت آنند کا بھی اس ہے بھاری بھیڑ ہے کیمرمن کرن بارسی کے ساتھ پرلات سین بنسل نیوز سیوپور موسیقی